تو جدو رسول اللہ تے اہدان قربان کر دیتے ہیں میدانِ قودج حضور نے انہا پتھر ماریا حضور نے لوئے دی ٹوپی پائی ہوئی سے خود مبارک فتح مکہ والے دن صحابہ کہنے ہیں حضور نے ایتھ تک اتاریا امامہ شریف ایتھ ایتنا اتنی دیر یہ صحابی آگیا انہاں کہا حضور ابن ختل جڑا ہو تو قابد غلافنہ لپٹ گیا حضور ادھا امامہ اتاریا سے اس دو بعد پھر حضور نے نئے کپڑے پاک پھر حضور داخل ہوئے مکہ میں او دن پھر حضور نے چاشتی نماز پڑی حضرت امی آنی دیکھا مولا علی دی امشیرہ چچا ذات اتھے حضور نے نماز پڑی او فرما دیا ہنو حضور نے اتنی ارکاتاں پڑی ایتھے تک حضور امامہ چکیا تھے صحابی آگیا انہاں کہا حضور تسی فرما ہے ابنے ختل نو قتل کر دے ہو او تے قابد غلاف نہ جا کے لے پٹ گیا حضور نے ایتھے امامہ جب نہ رکھا تھے نہ اتن کیتا ایتھے روک کے حضور نے فرما اکتل ہو اس کو قتل کر دیا حضور نے لوئے دی ٹوپی پائی ہوئی اس کیوں جی اونا بٹا مار دیتا رسول اللہ میدانے ہو دیتا او جنیاں کڑیاں سن لوئے دیتے ہو او آپ جس میں مبارک نار اینج یہ ساڑھے واسطے سی او تے گل اور ساری حضور نے فرمایا تو عاڑی دنیا حضور نے فرمایا تو عاڑی دنیا میں جو میرے لیے یہ چیز خوشبو مابوب بنا دی گئی نماز میرے لیے تو عاڑی دنیا یہ نہ مانا ہے حضور دیے دنیا میں حضور دیے شانہ وراؤ الوراؤ درمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ہی ہما یک نازاز و قاتع است یک تجلی یاستجلی آتع است ظاہر اشی جلوہے دل فروز باطنش از عارفہ پنہا حنوز حضور دی شان وراؤ الوراؤ ہے حضور دی شان وراؤ الوراؤ ہے حضور دی بات جاتا تو آوے تا پھر گل مک گئی حضرت خالد بن ولید میں رومی صفحہ سلار کرنے لگا خالد او یرہ دسو تے صحیح تو عاڑی نبی دی شان کی سی آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں دوسرے صاحبوں نے کہا نہیں نہیں تسی دسو میں سیف اللہ کو کچھ نہ چاہنا نہ دن ویخ دیو نہ رات ویخ دیو نہ لشکر ویخ دیو نہ دریا ویخ دیو نہ سمندر ویخ دیو نہ ہتھیار ویخ دیو اور دسو آیا رہا جس نبی دا تسی ایک واری دیدار کر کے اے میں لگے پھر دیو جناب والے حانہ اندازج اور نہ دی شان کیسی آپ نے فرمایا سن المرسل و علا قدر المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن گا نہیں کار پا کارا کیاس از خود مگی جب وہ وڈے دیا گلہ آمان آپ نے تو کسے گلدہ کیاس نہیں بس اے تھے تاکہ حضور دی مبارک کو لوئے دیا جڑیاں کڑیاں سن اوہ تھوڑ دیا جسم دیناڑ اگیرے ہو گئی ہیں اور انجو تارن تو میرے حقوں نے تکلیف ہو گئے بظاہر انہیں سارے جانتیاں تکلیفہ انہیں دی وجہ تو ختم ہو گئی ہیں حضرت عطیق اکبر اگیائے انہیں کہے میں داندناڑ زور لاؤ گئے پچھے بھائی بار کرنا ابو عبیدہ بن جرہ آگئے انہیں کہے جناب ہمیشہ ہی سبقت لے جانتے ہیں انہیں کہے میں زور لانے ہیں ابو عبیدہ بن جرہ نے زور لائے داند ٹوٹ گئے سامنے آگے خون جاری اے ایک نکل گئے دوسرے پاس زور لائے سامنے آگے داند ٹوٹی گئے انہیں پھر بڑیاں کی داندو آمان اتامی پھل دیں گا داندو حضور تے قربان کر دیتے جانتے بم وڈہ پھل دیں گا ویسے سامنے آگے داندنا ہونا بندے دا موں ہمیں ڈوڑی جائے لگ دا پنجابی دوڑی جائے اے بڑا عجیب ہی لگ دا دلکل ہے بندے سامنے آگے داندنا ہونا صحابہ کہندے نبو عبیدہ بن جرہ داندھ آئے تے اتنے سونے نئے لگ دے جد حضور تے قربان کی دے تے اور سونے دے اتوایا ندر تے داندھ آئے تے اس ویڑے بھی اسلام پھل دیتا جد حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے جد حضور تے یاد ستان دی یہی نہیں کہ ابو عبیدہ بن جرہ دے گھر چلے جاندے سا اور کہن سن یار ذرا ہس کے تے بے کھا جد حضور ابو عبیدہ بن جرہ ہس دے سن پھر اونا دے داندھ اے کوئی نہیں پھر اونا نے حضور دیو میدان اے او دارا منظر یاد صحابت ہے زندگی ہیں نہیں گزاریاں اور تون آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ